نبسکار نادی ٹی وی میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں کپیل مشہ اور بلٹن کے شروعات کریں گے اس وقت کے بڑی اور اہم خبر سے جو کی کرنو سے آرہی ہے آپ کو بتا دیں سپا نیتا نواب سے یادو گرفتار دشکرن کے پریاست کے معاملے میں ہوئی گرفتاری کرنو صدر کوتوالی شتر کا یہ ہے پورا معاملہ ہے پولس نے پیڑکا کے ساتھ کیا تھا گرفتار سپا نیتا کے اسکول سے ہوئی تھی گرفتاری تو یہ بڑی خبر آپ کو کرنو سے بتا رہے ہیں جہاں پر سپا نیتا نواب سے یادو گرفتار دشکرن کے پریاست کے معاملے میں ہوئی گرفتاری تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنو صدر کوتوالی شتر کا یہ ہے پورا معاملہ ہے پولس نے پیڑکا کے ساتھ کیا تھا گرفتار سپا نیتا کے اسکول سے ہوئی ہے گرفتاری جوٹنا کا تطل سنگیان لیتے ہوئے تھانا پولس اور پی آر بھی موقع پر پہ پونچے تھے جہاں پہ لڑکی کو براہمت کیا گیا اور آفتی جنگ حالت میں ابیوک ناف شنگ کو بھی حراسط میں لیا گیا اس میں تحریر کے آدھار پر سوسنگر دھاراو میں بارسی نیا چاہیتا اور پاکسر ایکٹ میں مقدمہ پنجھت رکھت کیا گیا اس میں ابیوک کو گرفتار کر دیا گیا اور بھی تاروید کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنو سے سپا نیتا نواب سے یادو گرفتار ہو گئے ہیں اور ایک سپا نیتا پہ رہا ہے ادھا میں یو تیسے دوشکارم کے معاملے میں پہلے ہی گرفتاری ہو چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیتا لوگ جو ہیں کس طرح کی تصویر جو سیاست کر رہے ہیں یہ بھی اس خبر پر ہمارے ساتھ جو ہے ہماری سیوگی شیوام سینی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے شیوام بات کی جائے تو کنو سے جو ہے سماجبادی پارٹی کے نیتا نواب سے یادو کی گرفتاری ہوئی ہے مہیلہ سے دوشکارم کے معاملے میں یہ گرفتاری چھوٹھڑ کے معاملے میں گرفتار ہوئی ہے آخر کیا کو جان کر اس خبر کو لکھا دیکھیں بلکل کپیل آپ کو بتا دیں تو کنو جو میں سماجبادی پارٹی کے پور نواب سے یادو کی پور لاکھ پرموک ہیں جن کی گرفتاری ان کے ہی بدیالے سے کی جاتی ہے معاملہ بتایا جاتا ہے کہ ایک نوالک کسوری کے ساتھ دوشکرم کرنے کا پریاس کیا تھا شپا نیتا نواب چنگ یادو میں جس معاملے میں پیڑتا نے خود ڈائل 112 پر سکایت کر پولیس کو بلایا تھا اور موقع پر پولیس پہنچی اور وہاں پر شپا نیتا نواب چنگ یادو کو حراست ملیا کئی گھنٹوں تک پستاج کی گئی پستاج کے بعد پیڑتا کی تحریر کے آدھار پر پوتوالی پولیس نے مقدمہ درج کر شپا نیتا نواب چنگ یادو کو نیالے کے سمجھ پیس کر دیا اب معاملہ یہ بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ شپا نیتا نواب چنگ یادو پر جو سوال لگ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آروب لگ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کتنے صحیح اور کتنے غلط ثابت ہوتے ہیں جبکہ اب آپ کو چلیئے تمام جانکاری کو سازر کرنے کے لئے شویم بحبتہ شکریہ آپ کا تو دیکھ سکتے ہیں کنو سے ایک خبر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک سماج وادی پارٹی کے نیتا جن کا نام ہے نواب سے یادو وہ گرفتار ہوئے ہیں ایک ناوالک یوتی سے دشکرم کے پریاس کے معاملے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے جہاں پر پولیس نے ناوالک کے ساتھ جو ہے نواب سے یادو کو گرفتار کیا ہے اور ان کے سکول سے یہ گرفتاری ہوئی ہے